سب کچھ گواہ کے ہوش بے آئے تو کیا ہوا نواز شریف کو گواہدر کھڑا کرنے کی سزا دینے والوں کو اس وقت ہوش آ رہا ہے جب نویندر موڈی کو یو اے کے حکام نے سب سے بڑا سیبل ایوارڈ دیا گواہدر پورٹ اگر اس طرح برائی جاتی جس طرح دبائی یا سنگاپور پورٹ بنی ہوئی ہیں تو گواہدر پورٹ صرف اکیلا ہی پاکستان کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے اب جبکہ حکومت نے یو اے سے اربو ڈالر امداد کے نام پر لے رکھے ہیں اور گواہدر کو آئل پورٹ بنانے کی ایگریمنٹ بھی سائن کر لی ہیں تو اب لگتا ہے کہ کسی نے کسی سطح پر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان سے کیا غلطی سرزد ہو چکی یہ درست ہے کہ گواہدر پورٹ بننے سے اور ساحلی شہر آباد ہونے سے وہ سنٹرل ایشیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا خود شہرشید کو اچھی طرح علم ہے کہ گواہدر کے خلاف کیا سادش ہوئی ہے اور وہ یہ بھی اطراف کر رہے ہیں کہ یہ عالمی سادش ہے اور یہی بات میں مختلف پروائیبز میں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ گواہدر بہت بڑا منصوبہ ہے لیکن اب چونکہ نیت بدل چکی ہے ارادے بدل چکے ہیں حتیٰ کہ دوست اور دشمن بھی بدل چکے ہیں تو جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا میرا گمان یہ کہ اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا اللہ کرے میرا گمان غلط ہو لیکن اس بات کا اطراف کہ گواہدر کے خلاف عالمی سادش ہو چکی ہے میرے اس محقف کی تاہید ہے کہ نواز شیو کو اس بات کی سزا نہیں ملتی کہ ان کا کہیں پہ کوئی اقامہ تھا سزا اس بات کی ملی ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جو عالمی طاقتوں کو نامن بھی موسیقا موسیقا